اسلام علیکم اور آخر کار ہم دوبارہ مل چکے ہیں سات بچ کے پانرہ منٹ ہو گئے ہمارے کیمرہ منٹ لیٹ ہو گئے اور ہم نے اب اس سیکنڈ کو اڑا دیا ہے اور اس کو پارٹ ون کر رہے ہیں اور یہ لاس کلاس ہو گئی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی چلے اچھا جی کل والی کلاس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کو میں نے پھر اب نئے ہینڈ اوٹ پہ ڈال لیا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس میں کوئی چیز مسنو ہو گئی ہو مجھ سے جیسے کہ یہ پیس پیس نے اس کلوجر تو کر لیا تھا نا چلے خیر میرا دل ہے کہ ابھی تاتہ زیادہ ہیں آپ اس وقت تو ہم پی پی ای سے ہی کام شروع کرتے ہیں دل ہے ٹھیک ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیڑھے گھنٹے کے اندر کھڑکا دیں تو بسم اللہ کرتے ہیں پھر میرے خیال میں ایم سی کیس کیا خیال ہے ذرا ایسے سلولی سلولی یوں نو سپیٹ پکڑیں گے نا ہم شروع میں چلے گے بلکی سب سے پہلا ٹاپ اور اس میں سب سے اینڈ پہ آیا جی بیٹا کچھ ایم سی کیوز لکھے ہیں ذرا دیکھیں کون کون سے والے جی ٹوینٹی وان یہ پینڈنگ تھے اب آپ کر سکتے ہیں ویسے تو یہ آپ نے خود ہی کر لینے تھے لیکن تو کیا کریں آپ نہیں کرتے تو ری ویلیشن گین شاہ باش بچے آگے میں ابھی بھی شروع کر رہا ہوں کیمرہ میں نہیں باگ گیا تو مطلب آئی نہیں ری ویلیشن گین اس کریڈیٹیڈ انٹو ری ویلیشن ڈیزر شاہی ہے کیپٹل ڈیزر یہ بھی ٹھیک ہے پروفٹ ٹرینڈ لاؤس یہ تو نہیں صحیح اور اینی آف ڈا اب آو نہیں تو پھر اب دو میں میچ پڑ گیا تو کیا کریں تو ری ویلیشن ڈیزر ایز ایک کیپٹل ڈیزر آپ کو یاد ہے میں اس انڈیکوٹی کے اندر بتایا تھا آپ کو دو طرح کے ریزر ہوتے ہیں شیئر کے ساتھ کیپٹل ڈیزر یہ شیئر پریمیم ہو گیا ری ویلیشن سرپلس ہو گیا یا جیسے آپ نے ابھی منٹیننس کیپٹل منٹیننس نے پڑا فیر ویلیو ڈیزر یہ سب کیپٹل ڈیزر ہوتے ہیں یعنی ان میں سے ڈیویڈنٹ کیش ڈیویڈنٹ نہیں بانٹا جا سکتا تو اوپر والی باتیں دونوں ہی صحیح لگ رہی ہیں لیکن دو میں سے زیادہ بہتر ری ویلیشن ڈیزر ٹھیک ہے جی اگلا کون سا ایم سی کیو ہے چوبیس دیکھو نہیں دیکھ لو میں میں ہوں جناب خادم موجود انہیں ایک کس کے بعد چوبیس ہے ہی ہی آپ بھی ایجاز لیٹ ہو گیا یار آج بہت زیادتی کی آپ لوگوں نے آج میرے بیس منٹ آیا کیا آپ لوگوں کی بچے تو ہوگی سار ہوں گی ٹھیک ہے آج بھی ہو گیا نہیں ایسو سی آئی کے اندر ہی آپ کو پتا ہے نا اب تو آپ کو پتا ہے성 کی ایندر پی اینل بھی ہوتا ہے اور ouCII بھی ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ انکریز ہو ان والیو یعنی کہ سرپلس آئے تو وہ اینکریز ہی نیت پروفیٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایٹ پروفیٹ آتا تھا پرافیٹ افڤھٹی processes کیا ادھر جاتا ہے انکریز نہیں انکریز ان ریٹینڈ ارنننگز ان ایس ایف پی نہیں تو ریٹینڈ ارننگز میں تو یہی پیٹ ہی جاتا ہے یہ پیٹ جاتا ہے ریٹینڈ ارننگز میں یادیں تازہ ہو رہی کچھ یہ پڑھ لیا ہے اس پر پڑھا نہیں ہوا تھا جبکہ اوسی آئی کے اندر آتا ہے ری ویلیشن سرپلس کا چینج اور وہ جاتا ہے یہاں سے ری ویلیشن ریزرو میں یا ری ویلیشن سرپلس میں ایسا ہی ہے اب انکریز ان ریل سرپلس ان ایس او ایف پی اچھا اینڈ او سی آئی ان ہاں یہ صحیح لگ رہا ہے ان انکریز ان ادھر پروفیٹ یہ کیا عجیب بات ہے تو اب یہ پینڈنگ اس لیے کیا ہوا تھا کہ اس وقت آپ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے پھر چینج نیکوٹی پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے جا وہ ایس او سی آئی کو دیکھا اس کے بعد اب پھر ہمیں الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے اس میں نیکس کون سیج سیج بڑھا 725 سیج بڑھا تیج بڑھا پروفٹ ریٹینڈ اب یہ تو پی اینل سے آیا تھا اور یہ ریٹینڈ ارنکز میں جاتا ہے اور یہ ریویلیشن او سی آئی سے ہو کر آیا ریویلیشن سرپلس ہے اور یہ شیئر پریمیم ہے تو سیدھا ہی آیا ہے ٹھیک ہے ریکوارمنٹ کیا ہے ویسے بائی درے ویچ آف دیز انکریز ویچ آف دیز آر انکریز ان کیپیٹل ریزرز یہ دونوں کیپیٹل ریزرز ہوتے تھے اور یہ کیا ہوتا تھا ریویلیشن یاد آرہا ہے جس میں سے جس میں سے ڈیویڈن بڑھ سکے تو اب یہ اب یہ آپ کے لیے مسئلہ ہی کو نہیں لیکن اس وقت تو یہ پڑھایا بھی نہیں جا سکتا تھا اس وقت تو آپ کیسے بتاتا میں یہ ٹھیک ہے تو وان اینڈ ٹو کون سے والے پارٹ سی میں نیکسٹ باقی بھی اگر آپ کو کسی ایم سی کی میں مسئلہ ہے تو بتا دیجئے گا لیکن ابھی نہیں خواہد میں جب انڈ کر لو میں اور جانے والے چلے جائیں یہ ہے تو ذرا جنرل سا لیکن کہیں نہ کہیں اس کو بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں بہرحال نیشل آپریٹنگ لاسز کسے کہتے ہیں آپ کا بزنس آپریشن سٹارٹ کر چکے آپ نے نیا نیا پلانٹ لگایا ہے لیکن ابھی اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی میجور نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو انیشلی آپریشن پر لاس آ رہے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ نے کاؤسٹ نہ انکلوڈ کرنے والے پوائنٹس کے اندر پڑھا تھا کہ ان چیزوں کو کاؤسٹ میں انکلوڈ نہیں کرتے جس کے اندر نیشل آپریٹنگ لاؤسز میں ذرا پڑھ کے دیکھتے ہیں اگر وہاں چلا گیا فوراں چلا ہی گیا یہ سوگ نیا نیا چپٹر ہم نے کہیں اور کوپی کر کے پڑھ لیا تھا اس پہ تنے رنگینیاں نہیں شاہی ہو اس کے بعد پھر کتاب آوی تھی ایکزمپلز آف کاؤس پیج ون ون سیون پہ ایکزمپلز آف کاؤس ڈیٹر نوٹ کاؤسٹ آف این آئیٹم آ پی پی ای آر یہاں پہ تو نہیں ہے آگے ہونا چاہیے یہ یہاں سے پڑھو چیزیں ایڈ کرنا ایسے میں روک دیتے ہیں میں آئیٹم is in location and condition necessary for capital of operating management intention والی location میں condition میں پہنچ جائے therefore cost incurred in using or redeploying an item are یہ وہاں پہ جب میں نے hand out آپ کو دیا تھا نا جس میں نے copy کر ریا تھا اس کے اوپر ہم نے اس کو پڑھا تھا تو using یا redeploying using کہتے ہیں بھی ہاں کھڑا ہوا استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر cost آ رہی ہے یہ redeploy ہے مطلب اس کو کہیں ستار کے دوسری جگہ لگا رہے ہیں an item are not included in carrying amount of item for example following costs are not included in carrying amount of an item of PPE cost incurred while an item is while an item capable of being operating in management has not yet brought into use or operated at less than full capacity کہتا ہے کہ جہاں پر آنا تھا وہاں پر آ چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو use کرنا شروع نہیں کیا available for use ہو گیا تو پھر deposition شروع ہو جاتی تھی cost پہ تو ایڈ کرنا چیزیں روک دیتے تھے ٹھیک ہے اور is operated at less than full capacity یہ ابھی full capacity پہ نہیں چل رہا یہ point اصل میں آپ پڑھانے رہے ہیں initial operating losses while demand for product's output builds up ٹھیک ہے initial operating losses ایک ہوتے ہیں company کے بننے سے بھی پہلے کے losses یہ expenses ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمپنی کے بننے سے پہلے کے expenses registration ابھی ہو رہی ہے سی پی میں register کر رہے ہیں اس طرح کے خرطے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ 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 نہیں ہے یہ operations شروع ہو گئے ہیں اور initially operate کرنے پر loss آ رہا ہے کیوں loss آ رہا ہے کیونکہ آپ کی product کی ابھی output جا ہے اس کی demand اس کی market ابھی build up ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے assety cost میں add نہیں کرنا carrying amount نہیں کرنا یعنی capitalize نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اب ہم تھے کہاں پہ 30 یہ تو correct accounting treatment پھر initial operation loss کا کیا ہوا during commercial production due to under utilization of plant capitalize کرو directly attributable cost کہہ کے نہیں defer کرو اور charge کرو پی این ایل کو جب profit earn ہو نے لگ جائے from plant نہیں یہ جو اصل میں نے treatment لکھا ہے نا یہ اس خرچے کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ ابھی company کام company بنی نہیں ہے پیدایش سمجھو پیدایش سے پہلے کے بھی خرچے کمپنی کی پیدایش کے لیے جو خرچے ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کو incorporate کرانا ہے اس کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں آپ اس کے بعد legal کوئی cost incur کر رہے ہیں ابھی company بنانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ شروع والے جو خرچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی کو treatment آتی ہوگی charge directly to retained earnings since there is since these are not considered to be normal operating losses نہیں سمپل سی بات ہے چارج کردے اس کو profitable loss کریں دیکھ لو آنسر ہے یہ میرے تفر کوہر گولی تیار کریں اچھ سہی ہے نیکس کونس ہے نہیں بس ختم چار ابھی بھی بچے جہاں وہ ان کا آنے کا سلسلہ جاری ہے تو پیج ڈیوان ون نائن پر تشریف لے ہیں سیل کنسٹرکیڈ ڈیسٹ پڑکا دیتے ہیں چھوٹے چیزیں پہلے کر لیتے ہیں پی پی کا نوڈ میں نے کہا ذرا سارے پورے ہو لے جنہوں نے آنا ہے میں فارمیٹ بنا لیا ہے اس کا کیمرہ میں نہیں آیا تھا میں کچھ تو کرنا ہے فارمیٹ بنا دیا تھا ٹھیک ہے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کیپٹل ورکن پراؤگریس کو جانتے ہیں بھائی وہ یہی ہوتا ہے آپ نے سیلف کنسٹرکٹ کیا ایسٹ اب وہ ضروری نہیں کہ بیلڈنگ بھی ہو ہماری اس اگزیمپل کے اندر ایک روڈ بنانے والی کمپنی ہے وہ اس نے اپنا روڈ بلڈوزر خود بنانا چیز گار دیا تو کیا ہوا ایسٹ بن رہا ہے جب تک بن رہا ہے کیپٹل ورکن پراؤگریس ہے جب بن جائے گا تو آپ اس کو پی پی بنا لو گے پی باننا ہے نا ٹھیک ہے تو کاؤسٹ آف سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ جو آپ خود ایسٹ بناتے ہیں اس دیٹرمنڈ بائی اس کی کاؤس کیسے نکلتی ہے بائی ایڈنگ آپ راو مٹیریل لیور اینڈ اوہرہیڈ کاؤس انکرڈ آن ڈیٹ ایسٹ بلکل جیسے آپ بیلڈنگ بناتے تھے ٹھیک ہے تو بیلڈنگ بننے کی انٹری ہوتی تھی سیڈ آئی پی آف بیلڈنگ سیڈ آئی پی بیلڈنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ یہ انٹریز کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے اور جب کمپلیٹ ہوگی تو پی پی ای ڈیبٹ کر کے سیڈ آئی پی بیلڈنگ کریڈ کر دیں گے اور پھر پی پی ای کو ڈیپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے یہی کام ہم نے کرنا تھا بس رہا ہوا تو رہا ہوا ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اصل میں یہ کام سیکھ لیا تھا ہم نے چلتے چلتے اس وقت میں بس پینڈنگ کر گئے تھے لیکن ابھی جیسے ہم نے یہ این پیو کے اندر بھی دیکھا اس کی انٹریز آئی تھی کہ ہم بیلڈنگ بنا رہے ہیں وہ بن کے اس سے پہلے بھی سیڈ آئی پی وقتاں فوقتاں آتا رہا تھا کھیک ہے نا اس کی انٹریز آتی رہی ہیں کل دھتا ڈیبو کا آکشے گیا ہے میرے لو جی روڈ انٹرنیشنل لیمٹیڈ کنسٹرکٹڈ اٹس اون سپیشلی ڈیزائنڈ روڈ بلڈوزر ڈیٹیل آف ریلیٹڈ کاسٹ انکڑا یہ کروا صرف اس لیے رہا ہوں کیسا نہیں ہوتا کہ صرف بلڈنگ ہی بن رہی ہے آپ کو یہ کیا بات ہو یہ دن تو بلڈوزر بنانے شروع کر دیا خود سے بھئی بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں بلڈنگ بنتی تھی ویسے یہ بھی بن جائے گا آپ مٹیریل خرید کے لائیں گے آپ لیبر اس کے اوپر لگا دیں گے لیبر لگائیں گے اسکے اوپر لگیں گے اس کے اوپر یہی اس کی کوسٹ جیسے بلڈنگ پر مٹیریل لیبر اور ہوئر لگتے ہیں ویسے اس بلڈوزر کے اوپر بھی مٹیریل لیبر اور آر اوپر آر اوپر ہیڈز لگیں گے ٹھیک ہے سوال کو ایک نظر ڈالیں یہ competence یہ ہی بھی کروں گا وہاں تو میں کارمنٹ بنا چکو جی روڈ انٹرنیشنل کنسٹرکٹڈ اٹس اون سپیشلی ڈزائن روڈ بلڈوزر ڈیٹیل آف ریلیٹیڈ کاسٹ انکرڈ آر ایس سالور کاسٹ آف روڈ مٹیریل پرچیزڈ اتنا مٹیریل پرچیز کیا کاسٹ آف روڈ مٹیریل یوز ان کنسٹرکشن آف روڈ بلڈوزر اب یہ چھوٹا سا کام ہے آپ کا کام ہی ویسے تو کیا ہے بلڈنگ بنانے کے لئے انٹیں آجائیں تو آتے ساتھ سیڈ اپ جائے پی نہیں ہوتی دراصل میں نے ایک دہا بتایا دراصل کیا ہوتا ہے کیا آپ کی انوینٹری یہ اس دن شاید وہ جب ہم مہتاب ہلا سوال کر رہے تھے تو ایک بھائی جو ہے وہ مٹیریل ہی دے گیا تھا میں بلڈنگ بنانے کے لئے تو میں نے کہا تھا جس وقت وہ مٹیریل آتا ہے دراصل اس وقت اس کی انٹری ہوتی ہے مٹیریل کی انوینٹری ڈیوٹ اور ڈونیشن کریڈٹ یا کیش کریڈٹ وہ تو ڈونیشن تھا نا یہاں کیش کریڈٹ خرید کے لائے کیش کریڈٹ مٹیریل ڈیوٹ کیش کریڈ انوینٹری میں آ گیا اب اس میں سے جتنا بلڈنگ پہ جتنا روڈ بلڈوزر پہ جتنا روڈ بنانے پہ جہاں جہاں پہ جتنا استعمال ہو مٹیریل وہ اس جگہ پہ ڈیوٹ کر کے اس انوینٹری سے کریڈ کرتے جائے مٹیری سمپل ٹھیک ہے تو خرید کر لانے کی انٹری ہوگی پانچ لاکھ سے اور مٹیریل جو روڈ بلڈوزر پہ لگے گا ہو اچھا جو اس کے بعد اوورہیڈ کاؤسٹ انکر ہوئیں چارلیس ازار اور ٹیسٹ ٹو اینڈ شو روڈ بلڈوزر سیف ہے یا نہیں اب شکر ہے سمپل والا ہے کیونکہ سٹینڈر میں تھوڑی سی چینج آنے کے بعد یہ درہ دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے اگر تو صرف ٹیسٹ رن ہے اس طرح کے ایسٹ میں تو صرف ٹیسٹ رن نہیں ہوگا ٹھیک ہے کون سی سیل پروڈکشن ہو کے سیل پسیڈ ہو جاتی ہے لیکن ٹیسٹ رن کی بھی کچھ کاؤسٹ ہوتی ہے ٹیسٹ رن کی کاؤسٹ ایسٹ میں ایڈ کرنی ہے جو سٹینڈر میں چینج آیا تھا پچھلی بار جو پچھلی بار اس بار آپ کو پڑھایا بھی ہے اسی طرح سے وہ چینج کیا آیا تھا کہ اگر ٹیسٹ رن کے دوران کوئی پروڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ پروڈکشن آپ جو ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں تو اس پروڈکشن پر وہ جو سیمپلز بنیں ان پر بنانے کی جو کاؤسٹ آئی ہے اور ان کو بیچ کے جو تارفی قیمت پر بیچ جاتے ہیں آدھی قیمت پر آپ بیچ جاتے ہیں چلو مشہوری ہو جائے گی اس کو بیچ کے جو سیل پروسیڈ آئی ہیں نہ تو سیمپل بنانے کی کاؤسٹ ایسٹ میں ایڈ کرنی ہے نہ ہی سیمپلز سے آنے والی سیل پروسیڈ لیس کرنی ہے پہلے ہم کیا کرتے ہوتے تھے پہلے سٹینڈڈ چینج آنے سے پہلے سٹینڈڈ نہیں کہا ہوا تھا کہ نیٹ کرو سیل پروسیڈ کو یعنی سیمپلز بیچے سو روپے کے ان کو بنانے کی کاؤسٹ آئی تھی ستر روپے اسی روپے تو بیس روپے جو نیٹ میں آپ کو بچت ہوئی ہے اس کو ایسٹی کاؤسٹ میں سے مائنس کر دو ٹھیک ہے لیکن ٹیسٹ رن کاؤسٹ اس کے علاوہ تھی ٹیسٹ رن چلا کر تو دیکھنا ہے نا چلا کر دیکھنا ہے تو اس میں اگر آپ نے سیمپلز پروڈیوز کیے ان کو بنانے کی کاؤسٹ اور ان کو بیچنے کی یہ الگ کر دیا باقی ٹیسٹ رن کاؤسٹ ابھی بھی ایسٹیڈ میں ایڈ کرنی ہے لیکن یہ ہمارا سوال سمپل تھا اس کے اندر تو ٹیسٹ رن کاؤسٹ جو ہے وہ روڈ بلڈوزر کیا اس نے کیا پروڈکشن کر دینی ہے دعا پروڈیوز کرنا ہے پھر وہ بیچیں گے چلیں خیر اس کے بعد آگے کہتا ہے فیکٹری لیور کاؤسٹ کتنی ہے اب یہ پوری فیکٹری کی لیور کاؤسٹ ہے اگر کلیرلی نہیں بتائے گا تو پھر تو پھنس جائیں گے کہ روڈ بلڈوزر پر کتنے مزدوروں کو لگایا تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو فیکٹری لیور کاؤسٹ ہیں یہ جنہوں نے سی اے میں پڑھا ہوا ہے ان کو پتا ہوگا یہ انٹری کر لیتے ہوتے ہیں ہم پی رول اکاؤنٹ یا ویجز اکاؤنٹ ڈیویڈ اور کیش یا پی ایول گئے اور پھر وہاں سے جس جس جگہ پہ کام کرتی ہے لیور اگر فیکٹری میں گوڈز بنانے پہ کرتی ہیں تو اس کو پروڈکشن کی کاؤس میں آ لیتے ہیں اگر وہ اس طرح سے روڈ بلڈوزر میں کام کریں گے تو یہاں سے کریٹ کر کر کے ڈیویڈ کری جاتے ہیں خیر چلیں تو ایٹی پرسنٹ آف ٹوٹل لیور کاؤس فور دا ایئر ور انکرڈ آن بلڈنگ روڈز یہ روڈیں بناتے ہیں روڈیں اور ٹرنٹی پرسنٹ جہاں وہ انہوں نے یعنی کہ اس تین لاکھ میں سے صرف ٹرنٹی پرسنٹ ہمارے لیے ریلیمنٹ ہے کیونکہ ہم نے وہ کہتا ہے جنرلائز ٹرانسیکشنز ریلیٹیڈ ٹو روڈ بلڈوزر لیکن میں پھر بھی کچھ ایکسٹرا انٹریز کر دوں گا آپ کو تاکہ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بن جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتا ہے روڈ بلڈوزر پرس براؤٹ انٹو یوز آن ایک کانٹریکٹ دیٹ سٹارٹڈ آن یکم نومبر ایکس ٹو یہی ہمارا سال ہے تو پہلی بار استعمال کے لیے کب روڈ پر لایا گیا لیکن وہ تو تیار کھڑا تھا آنے کے لیے اب یہ بھی چھوٹا سا کانسپٹ تھا پڑھا ہوا تو یہ چھوٹ چھوٹی ریویینز کر رہے ہیں اس میں جتنے کانسپٹ پڑھے ہیں اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کلاسز کرتا ہے وہ ریوائز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ریویینز یوں نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شروع ہو جائیں اور ایک طرف سے چلو یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے چلو اس میں یہ سارا کیوں بھئی وہ سارا پڑھا ہوا ہے ویلیو کے آئے ایڈو یہ کوئی ایک سوال کیا جس کے اندر دو چار پانچ چیزیں آگے ٹھیک ہے اپی ایس سے کچھ فائدہ ہوئے کل اپی ایس سے دھر جا کے سوال کیا تھا کوئی کر لیں نا ہمت ہڑی سی ابھی بھر منوکرانہ پڑھنا چلیں کمپنی یزی سٹیڈ لائن میتھر ٹو ڈیپریشیٹ اٹس ڈوڈ بلڈوزر اس ویکلیز ایکسپیکٹی ٹو بی سولڈ فور سات ہزار ایڈ ڈا اینڈ آف ایکسپیکٹی ڈیوسفل آئی یہ ریزل ویلیو آگئی ٹھیک ہے تو کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جناب مٹیریل خرید کے لائیں بھائی یہاں تک رکھنا ادھر فارمڈ دیکھ کے بچے پریشان ہو گئے ہیں جی اچھے جی کونسا قسطن ہے جی یہ ایکزیمپل ایکزیمپل ہے پیج نمبر پیج وان من نائن پر سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ یہ کوئی بھی ہو سکتا تھا یہ بیلڈنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن روڈ بلڈوزر کیونکہ سٹینڈر نے لکھا ہوا ہے کہ سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ کی کسٹ کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے مٹیریل اس پہ لگنے والا مٹیریل لیبر اور سیکھ ہے تو کیا کہہ رہا ہے جی راو مٹیریل خرید کر لائے کس دن خرید کر لائے یہ نہیں پتا تو خیر انٹری کرو راو مٹیریل انوینٹری ڈیویٹ کیش یا کریٹر جو بھی کر لو کیش یا کریٹر کریٹ کتنے سے جی تین سو ہے اچھا مجھے کیا تین سو نظر آرہا تھے کچھ اور تھا تین سو دماغ میں جو بیٹھا ہے اچھا چلے پانچ سو اور لیں جی مٹیریل خرید کے لئے ہے انڈ والوں زیادہ چھوٹی رائٹنگ تو نہیں ہو رہی انڈ تے ہے کون چار لینہ نے انڈ والے آج آج انڈ والے آن لائن والے ہیں جی آمیر بھر ٹھیک نظر آ رہا ہوگا اچھا پرل پھر بھی تھوڑا بڑا کر لیں اچھا جی ہے ہم انوینٹری خرید لائے اب یہ انٹری روڈ بلڈوزر سے ریلیٹیڈ نہیں ہے بٹ میں نے کر دی ٹھیک ہے اس کا اب ٹک کر دوں گا کون کون سی انٹریز اس میں کافی تھی خیر چلے پوری کہانی سامنے آجائے کوسٹ آف رامٹیز یوزن کنسٹرکشن آف روڈ بڑوزر یعنی کیوں کر لیتا ہوں کہ بلو کر دیتا ہوں ان انٹریز کو جن کے بغیر گزارہ چلنا ہے آج سامنی بڑی بھی کر لنا کہ بانے نل ہیں نکی ہو گا جی تو راو مٹیریل انوینٹری خرید کر لائے راو مٹیریل انوینٹری ڈیبیٹ اور کیش یا کریڈٹر کریڈٹر کہیں پیبل کہہ رہے کیش یا پیبل کریڈٹ پانچ سٹ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جی اس میں سے اس انوینٹری میں سے کتنی انوینٹری آپ نے روڈ بڑوزر بنانے پر استعمال کر لی سو کی چلو اس کو لے آؤ ادھر کیپٹل کیپٹل وارک ان پراؤگریس کیپٹل سی ڈبیو آئی پی لکھتے تھے نا وہی لکھ لو اڈال ہمانا سی ڈبیو آئی پی روڈ بلڈوزر آر بی کیسا نام ہے روڈ بلڈوزر ڈیوٹ کتنے سے سو سے اور اب پھر کیش کر دیں نہیں اب وہ روڈ مٹیری انوینٹری کر دیں تو بلو انٹری کے بغیر کام چلتا ہے آپ کا اس کے بغیر کام چلتا ہے آپ کا وہ ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن میں نے کہا پوری کہانی آپ کے سامنے ہو کیونکہ اس دن بھی جب وہ مٹیریل لے کر آئے تھے نا مہتاب والے سوال میں ان پیو میں تو میں نے انٹری کروائی تھی تو تھوڑا سا بچوں کے نا ایسے وہ سمجھ نہیں آئی تھی ان کے اوپر سے گزلی میرے پھر ذہن میں ہی تاک کہ یہاں پھر پوری انٹریز کر لیں گے ٹھیک ہے انوینٹری خرید کے رکھ لی بیچنے کے لیے تب بھی انوینٹری ڈیابیٹ اب استعمال کے لیے جہاں سٹیشنری ہوتی ہے تب بھی انوینٹری ڈیابیٹ اور کیش کرد اب اگر بیچنا ہے تو جب بیچو گے تو انٹری کرو گے کسٹ آف سیل ڈیابیٹ انوینٹری کرد استعمال نہ ہے تو استعمال کرنے کی انٹری ہوگی ایکسپینس ڈیابیٹ کیا سٹیشنری ہے تو اور اگر ایسٹ کا پارٹ بنانا ہے تو پھر انٹری ہو جائے گی سیڑھو جائے بھی انوینٹری کرد تو جہاں استعمال کرنا ہے انوینٹری کو کرد کر کے اس جگہ کو ڈیابیٹ کر دیں گے تو یہ ہر جگہ ہی چل جاتا ہے کام ٹھیک ہے اچھا نیکس اوورہیڈ کاسٹ شکر اس نے سیدھی دے دیں اوورہیڈ کاسٹ انکرڈ آن بیلڈنگ روڈ بلڈوزر تو کیپٹل ورک ان پراغرس آف روڈ بلڈوزر ڈیابیٹ اور اوورہیڈ کاسٹ انکر کی ہیں کیش بھی ہو سکتا ہے پیول بھی ہو سکتا ہے جی چالیس چالیس نیکسٹ اس کے بعد اوورہیڈ کاسٹ کے بعد ٹیسٹ رن کاسٹ ٹیسٹ رن کاسٹ کوئی پروسیڈز کا ذکر نہیں ہے کہ سیمپل روڈ بلڈوزر نے سیمپل بنا دیئے اور ہم نے اس سیمپل بیچ دیئے اس سے اتنے پیسے ہیں اگر ایسا ہو جائے سٹینڈرڈ بدل چکا ہے میں پڑھاتے میں بھی بتا چکا ہوں میں دوبارہ بتا رہا ہوں اگر ایسا ہو جائے سوال میں تو سیل پروسیڈز آف سیمپلز یعنی کتنے کے وہ بکے اور پروڈکشن کاسٹ آف سیمپلز ان کو الگ کر کے پی اینل میں لے جانا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی کاسٹ آئی لیٹس سو روپیہ سیمپلز بنانے کی اور وہ بک گئے لیٹس سی روپے کے تو نیٹ کرو تو ایکسپینس پی اینل میں لے جانا اور لیٹس سی وہ بک گئے ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے کے تو بیس روپے کی انکم پی اینل میں لے جانا چھیک ہے اس کو ایسٹ کی کاسٹ میں ایڈ لیس نہیں کرنا لیکن ٹیسٹ رن اس کے علاوہ بھی تو ایسٹ پر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ لو ہمارا روڈ بلڈوزر ہے اگر وہ بلکل ٹیسٹ رن کو ہی غائب کر دیتے تو روڈ بلڈوزر کے ٹیسٹ رن کہاں پھینکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے ہی سیمپلز نہ بنائیں صرف ٹیسٹ رن کی کچھ کاسٹ ہو سکتی ہے تو ٹیسٹ رن کی کاسٹ ابھی بھی ایسٹ ہی کاسٹ میں ایڈ ہوتی ہے جو تبدیلی آئی ہے سینڈڈ آئی سکسٹین کے میں جو پیرا ایڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو سیل پروسیڈز ہوں گی جو سیمپلز بنیں ان سیمپلز کو بنانے کی کاسٹ اور ان کو بیچنے کی سیل پروسیڈز یہ پی اینل کے اندر جاتے ہیں باقی ٹیسٹ رن کی کاسٹ ٹیل ایسٹ میں ہی ایڈ ہوتی ہیں جیسے یہ روڈ مرڈوزر ڈیویڈ اور ٹیسٹ رن کی کاسٹ ہے پیٹر آز پر آل ڈیزل سیزل لگاؤں نا جی کتنا 20 روپے اس کے بعد ویجز فیکٹری لیبر کاسٹ فیکٹری میں جتنی لیبر کی کاسٹ ہے ٹھیک ہے ان کی اینڈری ہو گئی میں یہاں پر ویجز اکاؤنٹ یہ مثال کے طور پر یہ روڈ بلڈوزر بن گیا ہے صحیح چال رہا ہے نہیں چال رہا تو اس کے لئے فیول ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے کوئی بندہ بلائیں گے چلانے والا مار پاسوی ڈرائیور بھی نہیں ہوگا جی وہ میں نے یہ ارس کیا کہ اگر 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 نیا ایسٹ ٹیسٹ کیا آپ نے ٹیسٹ رن سے گزارا ہے تو اس میں اگر آپ نے کوئی سیمپلز بنائیں وہ سیمپلز بنانے کی کاسٹ اور ان سیمپلز کو بیش کی آنے لی پروسیڈز اس کو الگ کر دو یعنی یوں سمجھ لو پروڈکشن الگ کر دی آپ پروڈکشن کو الگ کر دو پروڈکشن کی کاسٹ ٹیسٹ رن کی پروڈکشن کی کاسٹ اور اگر اس کو بیچا ہے تو اس کی سیل پروسیڈز یہ پی اینل میں لے کے جانے ہیں نیٹ کر دینا نیٹ کر دو بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انکم الگ سیل میں لے جا اور وہ اس طرح سے کر لو جیسے آپریشنز چال رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بی اینل کے اندر لے جانا ٹھیک ہے نا لیکن ایسٹ کے اندر نہیں ہیٹ کرنا اچھا جی ویجز اکاؤنٹ ڈیبیٹ کیش یا پی ایبل کریٹ یہ انٹری بھی ریکوائیڈ نہیں ہے کیونکہ یہ انٹری آپ کی روڈ بلڈوزر سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس نے ریکوارمنٹ میں کہا تھا روڈ بلڈوزر والی انٹریز کرو لیکن یہ بیچ والی انٹریز لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے ایٹی پرسنٹ آف ٹوٹل لیبر کاؤسٹ فور دا ایئر ور انکرڈ آن بیلڈنگ روڈز اب یہ تین لاکھ کا ایٹی پرسنٹ کتنا بنتا ہے یہ تین لاکھ کا ایٹی پرسنٹ تین سو کا اسی پرسنٹ ظاہر ہے ٹو فورٹی بن گیا نا تو غلط بتا رہے تھا سب جی ٹو فورٹی جو ہے یہ ٹو فورٹی کی کاؤس اگر آپ روڈز بنا رہے ہیں تو روڈز آپ کی لیٹس سے انوینٹری ہے مطلب وہ بیچیں گے آپ روڈ بنا کر اگر بیچیں گے ظاہر پیسے لیتے ہیں نا گورنمنٹ سے یا بائی فرس پندرہ کے اندر جا کے آپ پڑھیں گے جو کاؤسٹ آپ انکر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو بیج کر ریوینیو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اکاؤنٹنگ اپنی بہرحال میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ روڈ کیپیڈل ورکن پراؤگرس روڈ کیپیڈل ورکن پراؤگرس ڈیبٹ اور ویجز کریڈٹ کتنے سے دو سو چالیس سے میں وہ انٹری تو بالکل نہیں کر رہا میں صرف آپ کو اپنے والی انٹری کروا رہا ہوں کہ بیس پرسنٹ ان ویجز میں سے کس پہ لگا تو وہ کیپیڈل ورکن پراؤگرس آف روڈ بلڈوزر ڈیبٹ اور اب ویجز کا اکاؤنٹ کریڈٹ یہ بھی کر سکتے تھے آپ ڈائریکٹلی کہ آپ سیڈ اپ ج آئی پی روڈ بلڈوزر ڈیبٹ کر کے اور ساٹھ روپے سے ہی کیش یا پیویل کریڈٹ کر لیتے یہ ایک آسان انٹری ہے اگر یہ کہو تو یہ کر دیکھا ہوں مجھے پھو مسکر دیں یہ کام ہے تین سو سے کریڈٹ کر دیا پورا کیش اور ویجز کٹھی کر لی کہ یہ ویجز ہیں اب ان ویجز میں سے اسی فیصد ویجز روڈوں پہ لگ گئی اور بیس فیصد اس پہ لگ گئی تو ویجز کے اکاؤنٹ کو جو بھرا ہوا ہے ہم نے ویجز کا اکاؤنٹ جو ہم نے بھرا ہے تین سو سے اس میں سے دو سو چالیس نگل کر چلا جانا ہے کیپیٹل ورکن پراؤگرس روڈز میں ٹھیک ہے اور باقی ساٹھ جو ہے یہ کیپیٹل ورکن پراؤگرس یہ تو ہمارا کام ہے نا ٹھیک ہے اور یہ ہم ذرا بنا رہے تھے ایسے اب یہ روڈ اس کا سیڈ او جائپی بھی بنتا رہے گا اور پھر روڈ بنا کر بیچیں گے لیٹسے ہم تو اس کا ریوینیو بک کریں گے یہ کاؤسٹ آف ریوینیو آ جائے گی چھوڑیں اس کو فیلال ٹھیک ہے نا صحیح ہے اور اگر آلٹرنیٹیو لی آپ چلنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ یہ انٹری کر سکتے ہیں یہ بھی آسان ہے یہ بھی ٹھیک ہوتی ٹھیک ہے یہ ٹین سو کا ٹونٹی پرس ٹھیک ہے جی بھائی سمجھ آئی ہے کہ آلٹرنیٹیو لی آپ کیا کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کانی ختم یہ آویلیبل فور یوز ہو گیا تھا یکم سب ہو گیا نا یکم اکتوبر کو ویلیبل فور یوز ہو گیا تھا انہوں نے یکم نومبر سے یوز کیا نا بھیننا یکم اکتوبر کو ہی ہم ایکس کون سا ہے ٹو یکم اکتوبر کو ہی ہم اس کو پی پی ای بنائیں تو پی پی ای جس کا نام ہوگا اسیٹ کا روڑ بھول ڈوزر ڈیبٹ اور سی ڈی وی آئی پی آف روڈ بھول ڈوزر کریڈٹ اب اس نے کتنا کچھ ڈیبٹ ہو چکے یہ ہنڈرڈ فورٹی 20 اس لیے میں کہا تھا کہ یہ blue entries required نہیں تھی تو یہ entry maximum پریشان کر رہی ہیں تو اس کے entry کر سکتے تھے سیدھو جائے بھی ڈیابیٹ cash trade جو ویجز پہ کی سیدھی بھی کر سکتے تھے اوکے یہ سمجھ آ رہی ہے جیسے دل کرے ویسے کرو جی 100 پلس 40 پلس 20 پلس 60 हننرڈ پلس 40 پلس 20 پلس 60 جی تو ٹو 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 ٹیٹی پا لگی ہیں آئے اور اب اس ٹو 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 کو آپ نے 31 دسمبر کو ایک سٹو پر ڈیپریشیٹ کرنا ہے تو ڈیپریشیشن ایکسپینس ڈیابیٹ اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن آف روڈ بلڈوزر کتنا ہے جی ایسٹ اپ دو سو بیس کا اور اس کی ریزل ویلیو بھی گیون ہے جی گیون ہے بالکل سات ہزار ریزل ویلیو ہے اور لائف اس کی پانچ سال ہے تو ڈیوائیڈ بائی پائی اور مائنس سیون سیون تاؤزنڈ صحیح ہے نا یہ دو سو بیس ہزار ہے نا یہ سات ہزار ٹھیک ہے جی لیکن اکتوبر نومبر دسمبر تین مہین اگر آپ نوٹ کے اندر آپ کے پی پی کے نوٹ میں یہی سوال آ جائے میں نے یہ فارمٹ بنایا ہے اس کو تھوڑا سی اس کے لئے یوز کرتے ہیں سمجھیں اوپر کیا لکھا ہے یہ کیا ہے یہ روڈ بلڈوزر ٹھیک ہے توپنی میں کوئی نہیں تھا ایڈیشن ہوا ہے دو سو بیس کا سیڈو جائی آئی پی سے آیا ٹھیک ہے اور یہ دو سو بیس جیسے لدھر آ رہا ہوگا کوئی ڈیپریسیشن نہیں ہے اور ڈیپشن آئی ہے گیارہ روپے اور یہ گیارہ آ رہی ہوگی اور آپ کے نوٹ کے اندر یہ دو سو یہ کیا ہے روڈ بلڈ یہ میری طرح جگار لگا لی بنا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ نہیں آپ کو سوال کے اندر اس اس ایڈیسمنٹ کیوں کروایا جا رہا ہے پی پی کا نوٹ آ جائے اور اس میں ایک ایسے ٹیسے وہ خود بنا لے تو خود بنا لے کا تو ویری سیمپل انٹریز مانگے نہ تو پاگل نہیں کہ انٹریز کریں گے چھوٹی سی ورکنگ کریں گے جس ورکنگ کے اندر وہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر لیں گے ایک دو تین چار اچھ اور اسی کے اندر پھر وہ جیسے بلڈنگ میں کر سکتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بارنگ کاؤس کو بھی مکس کر سکتا ہے کہ آپ پانچ چھے مہینے کے اندر جو ہے وہ اس ایسٹ کو بنا رہے ہیں تو پانچ چھے مہینے کے اندر اس ایسٹ کو بنائیں اور لون لے لیں تو انٹرس کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک انٹری اور پڑ جانی تھی سیڈ او جائے پی روڈ بلڈوزر ڈیویڈ اور یہ کیش وغیرہ جو پیول انٹرس پیول تو بارنگ کاؤس کے اپلائز کرنا آتی ہے نا ہو سکتا تھا تو یہ ایڈیشن کی فکر ورکنگ میں کر لینے تھی انٹریز کی ضرورت تو نہیں انٹریز مانگے تو کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سوال کا حصہ نہیں ہے مادرت اے ان آوے بات چکے ہیں ہوتے بیلڈنگ لکھیا ہے تلے روڈ بلڈوزر آرہا ہے میں تو ویسی بس یہ ہوتی ہے لیکن تو فورمیٹ صرف میں نے بنایا ہے لیٹ آنے والے پریشان ہو گئے ہیں پتہ نہیں کنہ کچھ پڑ گئے ہیں بھئی یہ انٹریز ایسے نہیں ہوئی تو تسریر لے لیں سلوشن ہوئی ہوئی ہیں تو جان دو ڈیفرنٹ ہے نیشے دیکھو درہا سیڈو جائی پی کا ذکر نہیں ہے میرے خیال سے نا ڈیریکٹی روڈ بلڈوزر باندھ رہا ہے باقی صحیح ہے صرف سیڈو جائی پی کا چکر نہیں ہے نا کیا خیال ہے سلو گوڈڈ ہے وہی تصویر لے لو پہ میجر انسپیکشن اس سے اگلے سفر پہ اچھا جی میجر انسپیکشن یا اس کو اوور آلن بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے جیسے ہوای جاز ہیں جاز نہیں ہوای جاز جاز تو ہاں میں ہوں میں ہوں نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہوں نہیں آپ تو ایرو پلین شاہین و شاہین جاز دل دے وچہ ہی کہہ رہے ہیں انہوں میں لیکن موں دن نہیں کہا سکتا ہوں اچھا جی کیا کہہ رہا تھا ہمیں ہاں یہ جو ہوای جاز ہیں مثال کے طور پر اب آپ کو پتہ ہے یہ کئی قیمتی جانے لے کر اڑ رہا ہے اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی لوگوں کی حفاظت کے لیے جو یہ ایوییشن والی اتھارٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہر ملک کے اندر انہیں رولز بنائے ہوتے ہیں اور ان میں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے نورملی مثال کے طور پر ہر دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد آپ نے سارا ہوای جہاز پورے کا پورا کھولنا ہے کھول کے ایک ایک پرزہ اس کا لگ کرنا ہے اس کو پانی پونی مارنا ہے تیل دل مارنا ہے اس کو چیک کرنا ہے بسیکلی اور پھر دوبارہ واپس جوڑ دینا ہے ایک ہیوی کاؤس اس پر انکر ہوتی ہے کیونکہ یہ چیزی ایسی ہے یہ رسکی ہے اگر یہ ایسے اڑتے میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس جب حکومت یہ کہتی ہے تو یہ کرنا ہوتا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو جرمانہ پڑتا ہے اور پھر وہ آئی سیٹی سیون پرویئر میں آ رہے ہوتے ہیں خیر چلیں چھوڑیں بات اور طرف نکل جائے گی پھل حال تو میں یہ کہہ رہا ہوں اور آلنگ کرانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اور آلنگ جو ہے وہ ہوائی جہاز کی کاؤس کا پارٹ بن جاتی ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کی کاؤس ہے مطلب اس کا ایک حصہ ہے ایک بڑی کاؤس ایک ہیوی کاؤس انکرو کی میجر انسپیکشنز کو کہتے ہیں مطلب اس کو بھی کیپٹلائیز ہی کرتے ہیں کیونکہ اگلے تین سال ہوائی جہاز نے یہ دو سال تین سال اڑنا ہے تو اس کاؤس کو انکر کرنے کے بعد ہی اڑنا ہے ورنہ تو حکومت اڑنے ہی نہیں دے گی اس کو اب قویسن یہ ہے کیا ہوائی جہاز کی آہ جو آہ ہے وہ دو سال ہی ہوگی یا تین سال ہی ہوگی اس کے تو لائی ہوگی بیس سال دس سال پنہ سال پچیس سال تو پھر کیا کریں اس اوور آلنگ کا تو جیسے کمپوننٹس آف کاؤس تھی پڑے تھے تھوڑا سا آگے ہی یہاں سے آگے تھوڑا سا آگے نا ایک اگزیمپل ہم نے دیکھی تھی وہ بھی ہواہی جاز ہی تھا بسی گلی یہ جاز ہے کہ جاز میں آیا تھا یہ یہاں سے جا آپ کو جا وہ میں نے گیم ڈالی تھی اور پھر سپٹنک آپ کے گلے ڈال دیا تھا یاد سپٹنک سی لیمٹیڈ وہ الگ بات ہے پھر کروایا تھا پہلے اس کا فارمیٹ بنا کے آپ کے گلے ڈال دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کیا تھا شاید چھوٹی عید والے چھوٹیوں کے اندر تو یہ کام کیا تھا ہم نے خیر چلے جو بھی ہے پڑھایا یہ تھا کہ یہ ہواہی جہاز ہے اس کی انجن کی لائف پانچ سال ہے باڈی پچی سال ہے سیٹیں پنہ سال ہے تو کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا انہیں کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں انجن پانچ سال پھر ڈیفشٹ کری جاؤ باڈی پچی سال پھر سیٹیں پنہ سال بیچ میں اب ایک چیز اووراللنگ بھی غصائی وہ اسی کی ہونی ہے اب اووراللنگ ہر دو سال بعد کرنی اور بڑی ہی میجر کاسٹ اس کے اوپر لگتی ہے کافی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے اب اگر وہ نہ کرائیں تو یہ ہواہی جہاز اڑ نہیں سکتا اس چینڈر کیا کہتا ہے یہ سولہ کہتا ہے اس میجر انسپیکشن کو ایسٹ کی طرح سے کیپٹلائز کرو لیکن اس کی لائف کتنی ہے دو سال یا تین سال جتنے سال بعد دوبارہ کروانی ہے اس کو اتنے عرصے کے اوپر آپ ڈیپریشیف کر لیں جب اس کی اووراللنگ کا وہ لائف ختم ہو جائے نئی اووراللنگ کروانی ہو تو اگلے والے کو کریڈ کر دو بکٹی تو ہے نہیں وہ ابھی کر کے دکھاتا ہوں اور نئے والے کو ڈیپریڈ کر لو یہ اگزیمپل سے سمجھ آئے گی زیادہ بہتر تو اگزیمپل پہ آئے نا درہا پیج نمبر ایکسو ایکسو بھی میجر انسپیکشن پر فارمد نیو لاؤ واس پاسڈ آسان انگریزی بور رہو ٹھیک ہے آن یکم ستمبر ایکس ایک ویر بائی آل پبلک ٹرانسپورٹ بس اچھا بسوں تے گھل آگی آج ریکوائر انڈرگو ریگولر میجر انسپیکشن ایوری ٹو یئرز یہ جب سے جو ہے نا یہ سالٹ رینج میں ایکسیڈنٹ سے زیادہ شروع ہوئے نا تو ایک لاؤ پاس کر دیا گیا اب کہ میں مثال لے رہا ہوں پتہ نہیں ہے ابھی پتہ یہاں کب کریں گے تو ایک لاؤ پاس ہو گیا کہ منڈیٹری میجر ایتھے وہ بھی پیسے اسے دے کے بڑھ لیا نہیں ہے اللہم آپ کریں خیر چلیں تو ہر دو سال بعد ہر بس نے میجر انسپیکشن جو ہے وہ کروانی ہے بڑی میجر انسپیکشن ہوتی ساری بس کھول کھول کے دیکھیں گے ہر چیز چیک کریں گا اور واپس جوڑیں گے اب ظاہر سی بات اچھا خاصا کرچہ آنا ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے اس پر خرچہ آتی ہے ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپے میجر انسپیکشن پر خرچہ ہے اب وہ کروڑوں کی گاڑی ہے اور مطلب بیش قیمت بیش قیمت نہیں بلکہ قیمت ہی نہیں ہو سکتی جو جانے لے کر چلتی ہے تو پانچ لاکھ ہر دو سال بعد یا دس لاکھ ہر دو سال بعد میجر انسپیکشن پر لگتا تو لگنا چاہیے وہ روڈ پر چل رہا ہے تو لگائیں سیفٹی کے لیے باقی بلدیں کم لے لیکن اپنی طرح سے تو چیزیں پوری رکھیں تو ہر دو سال بعد لیٹسے لیٹسے جا وہ آہ دو لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے کوئی کسٹ جا وہ ہر بس نے انکر کرنی اب ہر دو سال بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو لاک اپ پاس ہوا ہے جی یکم ستمبر پر وروم لیمیٹیڈ نیازی ایکسپریس اونزا بس ڈائٹ ہیڈا کیرنگ اماؤنٹ آف اسی ہزار آگے آپ اسی ملین کریں آٹھ ملین کریں آپ کی مرضی ٹھیک ہے آن یکم جنوری ایکس وار اس سال کے پہلے دن ان کی بک ویلی ہو یہ کیا آئی جی بک ویلی ہو ان کی بس کی ہے اسی ہزار اور میجر انسپیکشن اس بس کی میجر انسپیکشن آف دس بس وار پر فارمڈ آن یکم اکتوبر ایکس وار لاو پاس ہوا اگلے مینین انسپیکشن کروالی اٹھا کاسٹ آف بیس ہزار اب بس الگ چل رہی ہے اور یہ انسپیکشن الگ ہو گئی ڈا نیکسٹ انسپیکشن اس ڈیو آن یکم اکتوبر ایکس ٹھری ظاہر سی بات دو سال بعد اگلی انسپیکشن کروانی ہے ایکسپیکٹڈ کاسٹ آف ڈس فیچر انسپیکشن اس ڈھرٹی تھاؤلین اب اس کو بھی آج ہی ایڈ کر لیں نہیں یہ بھی ایفی آر ٹو میں جا کے پڑھیں گے باریک بات ہے لیکن یہ اس کو کہتے ہیں آج کھڑے ہو کے اس تیس ہزار کو نہیں آپ نے بک کرنا ہاں جو ہو گیا اس کو تو کرنا ہے ٹھیک ہے ایچھا چلیں دس بس is depreciated on straight line versus to a nil residual value over its remaining useful life اکسل و شکر ہے remaining بتایا اس نے تو بک ویلیو given تھی اور remaining life given تھی تو یکم جنوری calculated form یکم جنوری ایکس وان اس کی تو ہمیں لائف مل گئی آٹھ سال تو اسی ادار کو تو سوری اسی آہ دس سال اسی ادار کو تو دس سال پہ آپ نے depreciate کر لینے ٹھیک ہے لیکن یہ بیس ادار کی cost کا کیا کریں یہ دو سال کے لیے ہے دو سال فائدہ دے گی تو دو سال کے لیے اس کو سمجھیں acid بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو expense out کرتے جائیں گے جنرل انٹریز کرنی ہے جی فور دائی اینڈی کرتی سمبر x1 x2 and x3 تین سال کے انٹریز کرنی ہے یہیں کر لیں موہیں میٹا آنا دیں تکھا رہی ہے بھی نہیں نہیں یہ جگہ بچی ہوئی آج ہمارے پاس چلو کدھر کر لیتے ہیں جی یہ کونسی example ہے جی اب نام کوئی نہیں ہے اس کا بھی example دیکھو جی مونکر نکیر پی پی کے نوٹ کے جی example ہے major inspection اس کو overalling بھی کہتے ہیں جو لکھا ہے دوسرا نام لکھ لو major inspection یا overalling ٹھیک ہے پیج نمبر پیج 1 20 is 16 کا یہ چیپٹر چل رہا ہے ہمارے اچھ اب یککم اکتوبر کو کیا ہوا ہے جی یککم اکتوبر کو کیا ہوا ہے بول لوگیں یککم اکتوبر ہی ہوئی ہے نا inspection یککم اکتوبر x ون پر inspection ہوئی بس کی cost میں ایڈ کرنا ہے ایڈ کرلیں الگ سے اس کو acid بنانے بنا لیں accounting جو کرنے میرے خیال میں تو بس کی cost میں ہی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بس debit بس inspection کی cost جو ہے وہ بس میں ایڈ کر دی بس کی بس کیپٹلائز ہونی چاہیے نا major inspection کو کیپٹلائز کر رہے ہیں تو الگ سے acid بنانے کی وجہ ہے آپ بس کو ہی debit کر دیں ٹھیک ہے تو بس میں inspection cost آپ نے debit کر دی اور cash credit ہو گیا آپ کا 20 اس کے بعد اب آیا جناب 31 دسمبر x1 اب آپ کی بس نے depreciate ہونے ہونے نہیں ہونے بس نے depreciate ہونے جی تو depreciation expense جب پوری بس کا نکال لیں گے ہم وہ نکال لیں گے ہم balancing مطلب مطلب میں ڈائیکٹ انٹری کروا رہا رہا ہوں آپ ورکنگ کر کے لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم accumulation کو الگ الگ رکھیں ٹھیک ہے تو accumulated depreciation بس کی اور accumulated depreciation بس کی inspection کی یہ الگ الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب بس کے بارے مجھ سے کیا کہا تھا جی اسی ہزار اس کی cost ہے اسی ہزار book value ہے یک کم جنوری پہ یک کم جنوری پہ ہی اس نے remaining life بتائی تھی اور کتنا عرصہ depreciate کرنا ہے اس کو پورا سال پورا سال کتنا آٹھ بن گیا اور inspection کی cost کتنی انکر کیا آپ نے یہ کتنا عرصہ فائدہ دے گی لیکن ابھی اس دو سال میں سے اس سال میں کتنے مہینے گزرے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر جی آنسر 2.5 اب balancing depreciation expense بن گیا کتنا تو یہ پینل کے اندر تو بس کی depreciation 10.5 ہی جانی ہے لیکن ہم نے accumulation کو الگ سے record اس کا maintain کر لیا کیونکہ ابھی کل کو یہ inspection ختم ہونا ہے تو اس کو واپس بھی کرنا ہے تو کتھا ہوا پڑے گا ذرا easy رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سال آئے گا اگلے سال میں دوبارہ کوئی inspection نہیں ہونی 31 دسمبر x2 پر آپ کی depreciation پھر calculate ہوگی پھر balancing نکال لیں گے اس کو ٹوٹل آجے گا ٹھیک ہے کچھ بھی کر سکتے آپ working میں کر کے لے ہیں اس کو میں نے ذرا کہا چلو ذرا جان چھڑو accumulation بس کی اسی بٹا دس ہی چلنی ہے آٹھ اور accumulated depreciation inspection کی یہ بیس بٹا دو ہونی ہے اور اس سال یہ پورا سال ہے دس دو بھائی دو ڈیوائیڈ گیا دو سے ٹھیک ہے تو کتنا آگیا 18 اس کے بعد جناب 31 سنبر x2 نہیں آیا اس سے پہلے کچھ اور آگئے کس دن تک inspection کی life چل رہی تھی تو 30 ستمبر x2 پر یکم اکتوبر x1 سے 30 ستمبر x2 sorry اور پھر 30 ستمبر x3 دو سال پورے ہو گئے جی بولو یہ for the year x1 انٹیز ہیں یہ x2 بھی صرف ایک ہی انٹری ہے x3 کے اندر یہ جناب نوے مہینے کے آخری دن inspection ختم تو اس کو depreciate کرو نوہ مہینوں کے لیے صرف اسی اکیلی کو depreciation expense کس کی جی اب تو صرف ایک ہی ہون ہے depreciation expense debit accumulated depreciation of inspection کیونکہ بس کو سال کے انڈ پر کریں گے ایک ہی بار depreciate اب یہ دیکھو 20 بٹا دو کتنے مہینے تو 9 x 12 کر دو جی اب پورا ہو گیا جناب اس کا کھاتا یہ لے جاؤ ابھی بھی بیلنسنگ ہی نکھا لکھ دو آپ کو یہ ہر دفعہ ہم نے لکھنا ہے تو لکھو اب کتنی depreciation accumulate ہو چکی ہے inspection کی 2.5 12.5 اور پورا 20 یعنی یہ fully depreciate اس کی کوئی ریجل ویلیو نہیں ہوتی کوئی سیل پروسیڈز نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بس inspection کرائی تھی بس یہ دو سال اس نے چلنے کیلئی اجازت لے لی اس کی ہم نے permit بن گیا اب دو سال میں اس cost نے ہمیں فائدہ دے دیا مسئلہ یہ ہے صرف کہ یہ cost ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ revenue expense کیا کے پینل میں پھینکنے اس نے اگلے دو سال فائدہ دینے تو دو سال کے اوپر اس کو deficit کر رہے ہیں دو سال تک کرایا جو آنا ہے اس بس سے سواریوں کا تو وہ اسی بجرے سے ہے کہ اس کو inspection کروا کر روڈ پہ ہم لے کے آ سکیں لاؤ کہتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اچھا اب اس دن اس دن کھڑے ہو کر آپ نے ایک اور entry پاس کرنی ہے اور وہ entry کیا ہوگی اس inspection کو ڈی ریکنائز کر لے جیسے کوئی پارٹ فولی ڈپشٹ ہو جائے تو اس کو ڈی ریکنائز کر کے نیا ریکنائز کرتا ہے بلکل ایسی ہی سمجھ لیے یہ کوئی پارٹ ہے تو اس کو کیا کروگے accumulated depreciation inspection کی یہ آپ کر دیں گے debit کتنے سے 20 پورے سے اور یہ جو آپ نے debit کیا تھا بس کی cost کو کس سے inspection cost سے بس کی cost میں add کی تھی نا یہ آپ نے credit کر دیں گے اب یہ کہانی ختم ہو گئی اب یکم اکتوبر کو اچھا مادرت بیچ میں یہ گزا ہوا ہے مادرت ٹھیک ہے یکم اکتوبر x3 کو اب نئی inspection کروائیں گے تو entry پھر وہ ہی بس کی inspection cost بس کی cost میں add کر دیں لیکن اب کتنا ہے منگائی ہو گئی منگائی منگائی ہو گئی ہے جی تو اگلی inspection جتنے میں ہونی ہوں تو نہیں ہی cost ہے ٹھیک ہے اور cash یا payable credit اب year end آئے گا مارٹ اور نئی inspection آگئی اب جی 30 اور اب اس کی live بھی کتنی ہے وہی دو سال لیکن اس سال میں تین مہینے فائدہ دیا جی 3.75 اور یہ بن گیا 11.75 and so on جب تک بس چلتی رہے inspection کرواتے رہو ماذرت جی ذرا ایسے ہو گیا تو پہلی entry دوسری تیسری چوتھی اور پانچنی ایک ہی دن جس دن یہ پورا ختم ہوئی یعنی fully deposit ہوگی cost پورا فائدہ دے دیا اس کو ڈی recognize کر دیا بس سمپل اور پھر نئی والی cost incur کی اور اس کو recognize کر لیا اور پھر اب اس کو deposit کریں and so on یہ چلتا رہے گا اوکے پیج ون سکسٹی ایٹ پہ آجیں جی بلکہ نہیں پیج ون سکسٹی ایٹ پہ نہ آئیں اصل میں نا وہ مکسچر چلتا رہے تو اچھا ہوتا ہے پیج ون تھرٹی نائن پہ آئیں ایک نومیریکل دو تین تھیوری concept ایک نومیریکل دو تین تھیوری ایک نومیریکل تب ہی آپ قابو میں آئیں گے ورنہ تھوڑی دیر بعد آپ کو عشانے لگ جاتے ہیں تو میں نے سارے نومیریکل کٹھے کر دی ہے نا تو پھر end پہ نومیریکل سارے کٹھے بھی ہو جائیں تو خیار ہے ساری تھیری کٹھی کر دوں تو پھر آجیں کہنا بس سر ہو گیا کر لیں گے دیکھ لیں گے ہو جائیں گے بھائی کسی کو کہہ دیں اگر کو مار کر تازہ دم کر دیں تو یہ تو بس ایسی کال والے ریٹائر ہم یوز کر رہے ہیں ایسے ہمیں بھائی ہوا کیا آتا مجھے آپ نے بتانا ہے جب ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ہو ٹھیک ہے نا تین بنا لیں گے نا چار بھی ہو سکتی ہیں کام کرنا ہے پورا جی کونسا پیج لکھا ہوا ہے جی پیج نمبر ون یہ دیکھیں جی یہ پینڈنگ تھا یہ بھی اس وقت پینڈنگ اسی لیے تھا کیونکہ ہم نے ایس او سی آئی ای نہیں پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ اس وقت کا لکھا ہے میں نے کہا پڑھاتا جاؤں تو مٹاتا جاؤں نا لیکن صرف پینڈنگ نہیں دیکھیں میں نے میں تو پڑھا ہے اتفاق سے نکلے ہی وہی پینڈنگ تھے باقی کچھ چیزیں اور بھی آگئی ہیں وہ ایڈوں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا جی ریویلشن انکریز یا ڈکریز کا انیشلی پہلی بار اگر سرپلس آیا ہے یعنی انکریز آیا ہے تو اس کو او سی آئی میں انکلوڈ کرو اور اگر ڈکریز آیا ہے تو پہلی بار یہ ہے تو اس کو پینل میں ٹریٹمنٹ پڑھا ہوئے آپ نے اصل میں تو میں صرف آپ کو یہ لائن پڑھانے آئے ہوں لیکن چلو خیر پورا ہی دیکھ لیں سبسیکوینٹ یعنی اس کے بعد پہلی ریویلشن نہیں دوسری ریویلشن ہے تو کیا کرو انکریز کے کیس میں دیکھو کہ پریوییسلی کوئی پینل میں لاس تو نہیں پڑھا ہوا اگر پڑھا ہوا تو پہلے اس کو ریویرس کرتے تھے اور پھر او سی آئی میں تو یہ لکھا ہوا ہے انکلوڈین او سی آئی انکریز ریویل سرپس انلیس ایٹ ریویلشن ڈکریز او دا سیم ایسٹ پریوییسلی ریویلشن ڈکریز ڈکریز لیکن اگر پہلے کچھ سرپلس پڑھا ہوتا تھا اس کو کھاتا تھا پھر آگے جاتا تھا یہ یہاں لکھا ہوا ہے ڈیویٹی ٹو پینل انلیس اینی کریٹ بیلنس اگزیسٹ ان ریویلشن سرپلس ٹھیک ہے لیکن یہ تو آپ کو پتا تھا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف اکیومنٹ ایفشن اکاؤنٹ ایفشن اکاؤنٹ ایفشن اکاؤنٹ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے اور کہیں پہ آئی کے اپنے گراس کا ذکر نہیں کیا جو تین سوال میں لکھے لائوں نا وہ انڈ والے ان میں سے ایک کٹوانہ اس لیے لکھا ہوا ہے اور دو کروانے وہ اس لیے لکھے ہو ہیں ٹھیک ہے نا کرنا کام کافی ابھی کیا لکھا ہوا اس نے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف اکیومل ایڈپشن کیا ہے جی ہے ٹائم آف ریویلیشن ہوجارے ٹریٹمنٹ آف ایسٹ اکیوملیٹڈ اپریسیشن ڈیبیٹ ایسٹ کریڈٹ کرتے ہیں نا ٹرانسفر کی انٹری بولو نیٹ آم آنٹ اس کے انٹری ٹو اسٹیٹس ریویلیوڈ ام آم آنٹ اور پھر اگلی انٹری ہم کرتے ہیں ایسٹ ڈیبیٹ ریویلیویشن ڈیبلیشن بھی ٹھیک ہے ان او سیہی کرتے ہیں اور پھر ultimately وہ جاتا ایک اٹی کے اندر ہے تو اس نے صرف ایک ہی treatment بتایا ہوا ہے ایک اور treatment سٹینڈرڈ میں موجود ہے اس دیفشن میتھڈ کو کہتے ہیں gross replacement method اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو net replacement method بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں net replacement method net replacement method کہہ لیں یا elimination method ٹھیک ہے بچو تو یہ سٹینڈرڈ کے اندر ایک option ہے one of the option ایک اور option بھی ہے اس کو کہتے ہیں gross replacement method اس میں آپ transfer کی entry نہیں کرتے asset کو بھی بڑھا لیتے ہیں accumulation کو بھی بڑھا لیتے ہیں ایسے بڑھاتے ہیں کہ ان کا net جو ہے وہ increased amount جو ہے وہ revaluation amount کے برابر لیکن وہ icap نے اپنی کتاب میں رکھا نہیں ہوا میں نے example میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے آئیہ سکسٹین جو ہے اس کے اندر کیونکہ اس نے clear نہیں لکھا ہوتا تھا تو ہم یہ چھوٹا سوال آج تک کبھی آیا بھی نہیں ہے ویسے کبھی بھی نہیں آیا تاریخ میں لیکن کم از کم کتاب میں لکھا ہو تو بندہ اس کے اوپر ٹھوارا time invest کر سکتا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکھتے ہوئے treatment میں نے اسے اصل میں میں نے یہ لائن پڑھانی ہے important ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی پڑھنی ہے اس کو یہاں پر روک کے درہا یہاں تشریف لے ہیں وہ جو آپ کے concept building questions ہیں ان میں بالکل end والے questions پر تشریف لائیں تین questions ہیں تین جو ہم نے چھوڑے ہوئے تھے یہ question میں ابھی اس کے بعد کروانا ہے ٹھیک ہے اور یہ question بھی خام خواہ کروانا ہے حالانکہ intro کا concept لیکن کروا دوں گا کہ چلو ذرا تھوڑا سا revise ہو جائے لیکن آپ اس کو کیونکہ اس میں جو net replacement method ہے elimination والا method یہ تو بہت simple question ہے اس کے اندر ضرورت نہیں تھی اصل میں تو اس کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ gross replacement method آپ کو سمجھایا جائے لیکن یہ اب میں نہیں کرواتا ہوتا بچوں کو اس وجہ سے کہ آئی کے اپنے اپنی کتاب میں جو treatment لکھا ہوا ہے آئی کے اپنے کتاب کا treatment ہے وہ صرف net replacement method ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ سب اپنی کتابوں میں ایسے کر کے کاٹا اور واتا کر دیں پڑا رہے آئی کے اپنے کتاب کو بتا نہیں لگتا ایزیمپل تو نہیں ضائع کریں گے کبھی چینج کر دے وہ لے آئے کبھی ٹھیک ہے تو واپس آئیں اب جس صفحے پہ تھے 73 کراس ہو گیا کس صفحے پہ 130 تھا بڑا دور ہے یہ بھی نا ویسے کھش کھانے لگ گیا آج کل اچھا جی اب جو دوسرا method ہے وہ ہے کونسا ویسے نام کا تو پتا ہونا چاہیے وہ ہے جی gross replacement method یہ gross replacement method جو ہے اس میں ہم ری سٹیٹ کرتے ہیں proportionately سارا کچھ ہی بتا رہا ہوں کروا کیوں نہیں رائے تنی دیر میں تو سوال ہو جانا تھا بس ویسے دل میں نہیں آ رہی کہ یہ کروا ہوں time ضائع کرنا ہوگا آپ کا کیونکہ آپ ایسی خامخواہ confused ہوں گے یہ بھی کوئی چیز ہے ری سٹیٹ proportionately ٹھیک ہے جی اسکر بھائی آپ آگے ہیں ما شاء اللہ بڑا موہ چھپا کے جا رہے ہیں آپ کو اچھا جی treatment of surplus کیا ہے جی treatment of surplus transfer surplus to retained earning either on disposal or on yearly basis یہ اصل بات ہے ویسے تو آئی کے اپنے اس دفعہ ٹیسٹ کر لیا تھا یہ پوائنٹ بچوں کو بتایا جاتا ہے یہیں سے پڑھایا جاتا ہے ہر دفعہ تو اس دفعہ وہ جو تھیری کا question آیا ہوا تھا اس میں سے میں نے جو question ایک جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ میں تین پارٹس ایک دفعہ ڈالے تھے اور ایک پارٹ ایک دفعہ ڈال دیا تھا تو وہ میں لے کے آیا ہوں جو سوال ڈسکرس کرنا ہے آپ سے تو آئی کے اپنے یہی ٹیسٹ کر لیا بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ایک کی treatment ہے تو اس کی ریئرلی transfer لازمی ہے اور صرف لینڈ ایسا ہے جس کو یئرلی transfer نہیں کرنا بلکہ ایک ہی بار ڈسپوزل پہ کرنا حالانکہ ایسی بات نہیں سٹینڈر یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ چاہو تو یئرلی بیس پر transfer کرو چاہو تو ڈسپوزل پہ یہ آپشن سٹینڈر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اسی لیے سوال ہر سوال پاس سپر آپ کو لازمی یہ بات clearly لکھ کر بتاتا ہے کہ فلان یہ اگر نہیں بتائے اگر سوال میں نہ لکھے کہ ری ویلیویشن موڈل نیٹ ری پلیسمنٹ میتھر یوز کرتے ہیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے اس کو کیونکہ دو میتھر لیکن آپ کو نہیں پیدا کیونکہ دوسرا اس نے کتاب میں رکھا ہی نہیں ہو تو ایک ہی ہے جو آپ کی زندگی نہیں اور اگلی پلس سے تو آپ نہ کریں آپ ٹرانسفر کے انٹری نہ کریں تو یہ بھی وہ نہیں چاہے گا اس لیے لازمی وہ یہ باتیں لکھ کر بتاتا ہے بٹ یہ ہے option ٹرانسفر سرپلس کی ریٹینڈ ارننگ میں یئرلی بیسز پہ کرو میکسیمم پاسیبل اماؤنڈ کیا ہے انکریمنٹ ایڈیکشن کے برابر عام حالات پہ ایڈیکشن اور ریویشن کے بات ایڈیکشن کا فرق یہ آپ ہر سال ٹرانسفر کرو آپ کی مرضی ہے نہیں تو آپ پڑھا رہنے سرپلس کو اور ایک ہی بار ڈسپوزل کے وقت جب ایک بیٹھنس بیوین ڈاثریس بیویس بیوییوی آلٹرنیٹیو آلٹرنیٹیولی ہی آلٹرنیٹیو ایڈیکشن جیسے ہم کرتے تھے کہ آپ کیا کریں انکریمنٹ ایک نکال سکتے ہیں عام حالات وقت ایڈیفشن اور ریویل ، آلٹرنیٹیو ہی صدقیقی دوسرا طریقہ کیا ہے جیس کا ہے آن ڈسپوزل آف ایسٹ ٹرانسفر اینی ریمیننگ ریمین سرپلس اپیرنگ ان بیلنسیٹ ٹو ڈیٹین ایمینس ٹھیک ہے ڈس ٹرانسفر اس پریزنٹیڈ ان سٹیجمنٹ چینن نکوٹی ان نوٹ ان پروفیٹن ساری باتیں آپ کو بتائیں ایسے ہر دوہ پڑھائی جاتی ہے ایسے یہ پوائنٹ لاس ٹائم میں پڑھائی گا تھا بچوں کو لفٹ نہیں کراتے نا ایسی باتوں کو آخری کلاس میں آیا نا بات کی نا چھوٹ چھوٹی باتیں رہی ہوئی ہوتی ہیں وہ انڈ پہ آ رہی ہوتی ہیں دو نمبر میرے خیال میں اس میں سے دو نمبر یا تین نمبر کا پارٹ وہ بن گیا تھا تو ہر کلاس کا ہر مومنٹ آخر ٹائم تک بہت قیمتی ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا لاس ٹیم بھی ایسی شاید آخری دو چار کلاسوں کے اندر ہی آیا تھا ذکر میں تو ہوتا رہتا ہے کلاس میں لیکن کوئی چیزوں پہ سٹریس ڈالا جاتا ہے انڈ پہ آزے ٹھیک ہے اچھا جی میں تو کہتا ہوں ایڈیشنل ڈسکلوجر بھی پڑھی لیتے ہیں جاتے جاتے اس کے بعد پھر چلو تھوڑا دو رو رہے ہیں آپ آج ہیں ایدھر آج ہیں فلی ڈیپریشیٹیڈ ایسی کیا کروں مدر تو میں نے جگہ نہیں چھوڑی مدر کروا دوں لیکن اب وہ مٹانے والا کام میں خود کر لوں یہ تو کچھ کسی کو میں نے کہا نا مٹا دو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں there is there is too much risk منکر نکیر کو صرف مٹانے ہیں اچھا جی آپ ذرا دیکھیں سوال پڑھیں فلی ڈیپریشیٹ والا آپ کے انٹرو کا سوال ہے انٹرو کی کتاب سے میں نے تو اٹھایا تھا پتہ نہیں اب آپ نے یہ کیا یا نہیں کیا لیکن میری انٹرو کی کتاب میں یہ ہوتا تھا اٹھایا انٹرو ہی کتاب سے ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر پھر سپائس بھی ایڈ کر دیا تھا میں نے یہاں پہ ڈالا تھا تو تاکہ تھوڑا سا میکسیمم باتیں ہو سکیں آگے بھی آگے نومیریکل آگے ٹھیک ہے اسی لیے میں تھیری کے فورت بات مجھے اثاث ہو گیا کہ آپ دو لائنیں بھی نہیں پڑھانی آزر آئے کادہ نومیریکل پھینکتا ہوں آپ کی طرف نا رو نا جی بچو آسف has provided following data ویکلز کی کاسٹ یکم جنوری ساتھ پہ چھے لاکھ اکومیڈیشن ہے ڈائی لاکھ following is the breakup of above assets ایڈیشنل ڈسکلوجر میں ایک لائن ہے ویسے سمجھا سکتا تھا لیکن میں نے کہا چلو سوال کرنا ہی ہے اس لیے میں ادھر با آگا ہوں ایڈا میں چنگا میں کر کے آنا سکتا ہوں چلو یہاں سے ذرا پڑھ لیں کہ کانسپٹ آ جائے گا تو پھر ایزیل ہی وہ بات سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اب چھے لاکھ کے جو ایسیڈز ہیں ٹوٹل جو کاسٹ پڑی ہے یہ تین ایسیڈز ہیں جن میں سے مطلب تین وقتوں ہیں پرچے ضروریوں تک کہ یہ ایک ہی ایسیڈ خریدہ ہو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کافی سارے ایسیڈ اس دن آئے کافی سارے اس دن آئے بہرحال کاسٹ جو ٹوٹل ہے اس کا بریک اپ یہ کہ ڈیڑھ لاکھ کے ایسیڈز خریدے تھے ہم نے یکم جلائی دو کو ڈھائی لاکھ کے خریدے یکم جلائی پانچ پر اور دو لاکھ کے ایسیڈز خریدے ہیں یکم جنوری چھے پر لائف سارے ایسیڈز کی کتنی ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں کرتیس سمبر دوزار سات والے سال میں فی الحال آگے نہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جب یہ بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے تو فوراں ایک چیز ذہن میں آتی ہے یکم جلائی دو کو جو ایسیڈ خریدا تھا تو اکرتیس سمبر دو تک اس کے چھے مہینے لائف آدھا سال گزر گیا تکتیس سمبر تین تک چار تک پانچ تک چھے تک پچھلے سال کے آخری دن یا اس سال کے پہلے دن تک یہ اپنی پانچ سال کی لائف میں سے ساڑھے چار سال کی لائف گزار چکا ہے تو اس کا مطلب یہ اگر ریجرل ویلیو زیرو ہے تو یہ اپنی کاسٹ میں سے صرف مطلب بتائیں نا ویسے کاسٹ بنتی دیڑھ سو بٹا پانچ کر کے چھے بٹا دیڑھ سو اچھے پندہ ہزار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کاسٹ میں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈیپریشیٹ ہو چکا ہوا ہے تل یکم جنوری ساتھ ایسے ہی ہے اب بولو اتنا تو یہ ڈیپشیٹ ہو چکا ہے اب ریمیننگ صرف کتنا رہ گیا یہ ریمیننگ کاسٹ ہے جو کہ ابھی ڈیپریشیٹ ہونی ہے ریمیننگ کاسٹ ٹو بی اب یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر آپ نے اس چیز کو ملہوزے خاطر نہ رکھا اس سال میں اور آپ نے یہ ایسٹ اوپننگ میں پڑا ہوگا آپ نے اس کو بھی اوپننگ میں کیوں کہ ڈیسپوز نہیں ہو آپ کی عادت کیا ہے جو ایسٹ ڈیسپوز اس کو اپنگ میں سے نکال کے الگ لیا تو آپ نے اگر اس کو نہ نکالا وہاں سے جہاں سے پہلے ڈیسپوزل نکالتے تو وہیں اوپننگ میں پڑا رہ جائے گا یہ پڑا رہ جائے گا تو پورا سال ڈیپشیٹ ہو جائے گا جبکہ اس کو پورا سال ڈیپشیٹ کریں گے تو وہ تو آتا ہے ہے تیس ہزار روپے تیس ہزار ڈیپشیٹ کرو گے تو یہ تو نیگٹیو ایسٹ بن جائے گا اس کا تو شروع میں پہلے دوسرے دن میں نے بتایا تھا فولی ایسٹ کہتے کس کو ہیں کہ جو جس کی کاسٹ اکنیو ایسٹ کے برابر ہو جائے جس کی بک ویلیو زیرو ہو جائے پھر میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایسٹ کو استعمال نہیں کرتے یہ جائیں استعمال لیکن اس کو مزید ڈیپریشیٹ نہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا چلو اب یہ سوال کر لیتے ہیں پروپر سوال کیسے کریں گے یہ دیکھتے ہیں ہم بنائیں گے جی اکاؤنٹس مانگے میں کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا دیکھو ذرا ریلیویٹ اکاؤنٹس میں صرف دو ہی بنا ہوں گا جی دو ہی ریلیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ ڈیپشن ایکسپینس اکیمیڈپشن کے اندر ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹ اکاؤنٹ اور اکیومولیٹڈ ڈیپریشیشن ایسٹ اکاؤنٹ کے اندر کوسٹ پڑی ہوتی ہے آپ اور اکیومیڈیشن میں ان کی اکیومولیٹڈ ڈیپریشیشن الگ لگ آ رہے ہیں تو الگ لگی ہونے ہیں ہمارے پر اب یکم جنوری دو ہزار ساتھ ہے بولو یکم یکم جنوری دو ہزار ساتھ ہے نہیں بولنا کتنی کوسٹ پڑی ہے جی چھے سو بھی تھاؤزنڈ میں چاہتا ہے اور اس دن اکیومیڈرکشن کتنی پڑی ہے جی دو سو پچاس یکم جنوری دو ہزار ساتھ پر براوڈ ڈاؤن دو سو پچاس ایڈیشن میں ڈیورنگ یئر امنڈڈ ایک ایڈ اٹھو اتنے ایز اون تو یکم مارس کو ایڈیشن بھی آ گیا جی خیر اس کی انٹری کیا ہوتی تھی ایسی ڈیابیڈ کیش کریٹیھ بلکل بچکن میں چلے گئے دیکھو نا بیسک بیلڈنگ کو کونسے بیلڈنگ کوسن میں پڑے تھی اس وقت کروانا چاہیے تھا لیکن میں کہا کہ ریلیمنٹ نہیں اب آج باس اک ایڈیشنل اسپلویر پیسے ایم سی کیوں میں نے آجے پڑھانا تھا میں نے کہا چلو کبھی سوال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے ڈیپریسیشن کے اندر کو ایک آدھر نمبر ہی سیو کرا دے آپ کا آ سکتا ہے فیار ٹو کے اندر میں نے ایک دو فائنل کاؤن کے سوالوں کے اندر دیکھا اس کو پی پی کے اندر ایک پوائنٹ پڑا ہوا تو اس کا ٹریٹمنٹ پتا ہونا جائی زبانی کلامی نہیں کر کے دیکھنے گا ہے کیکلی کر لیں تو یکم مارچ دو ہزار سات پر ایسی ڈیویٹ کیش کریٹ کتنا جی نوے کا ایسیڈ خرید لیا اس کے بعد ایک ایسیڈ جو ہم نے خریدا تھا ستر ہزار کا آن یکم جنوری چھے اچھا اس میں اس دسپوز آف آن اکتیس مارچ فور اچھا جین میں سے یہ دو لاکھ کے جیسے سمجھے یکم جنوری چھے کو خرید دیتے ہیں ان میں سے ایک ایسیڈ ہم نے تیس ہزار والا بیچ دیا تو ڈسپوزل کا اکاؤنٹ بنا لیکھا ہوں نا چیلی کیا بنا لینے میں کیا حرج ہے ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ اچھا جی تو ڈسپوز کرو ایسیڈ کو کس دن جی کس دن بکیا جی کتیس مارچ دو ہزار سات پر تو ڈسپوزل اکاؤنٹ میں پھینک دو کتنی کاؤسٹ ہے جی ستر ستر کی کاؤسٹ والا ایسیڈ گیا ہم سے تو گیا کیا ہوا کیا کھنگ رہے ہو سہدی لگ رہی ہے لوگ کچھ کر لیتے ہیں ناشتے کے بغیر آئے ہو جی ایسیڈ اب کتنے کا بکا تنگ تنگ سا ہو گیا کام میں صرف اکرتیس مارچ لے رہا ہوں اچھا اب وہ سولڈ فور تیس ہزار تو اکرتیس مارچ پر ہی کیش ڈیبیٹ ڈسپوزل کریڈ تیس آ گیا لیکن اکمیوڈیفشن ہی لے گیا ہے ہم سوری چلو جی تو ورکنگ کرتے ہیں اگلی یہ ورکنگ ورکنگ چلو یہ ورکنگ ون میں نے کر لی ورکنگ ون اکیوموڈیٹڈ ڈیپریسیشن آف ڈسپوزل اون اوپننگ ایکسکلوڈنگ ڈسپوزل نہیں اکیوموڈیفشن نکالنی ہے تو ایک سال کی ڈیپریسیشن نکالو اس کی کتنی ہے جی ستر ڈیوائیڈڈ بائی پانچ ایک سال کی ہو گئی اب ڈیریک ڈیریک چلتے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور ڈیٹ آف پرچیز ہے یککم جنری سولہ چھے اور ڈیٹ آف سیل ہے کتیس مار سات اب کیلکولیٹر پر کرنا ہے آپ نے ایک تو چھے پچھلا سال تو پورا ہو گیا نا اب سات والے سال میں تین مہینے تین مہینے کو سال میں کنورٹ کرنا ہے تین بٹا بارہ کرو پوائنٹ ٹو فائی ایسے ہی ہے اس کا مطلب کتنے سال کی یہ تو ہوگی نا ایک سال کی ڈیپسن انٹو وان پوائنٹ ٹو فائی ڈیریک 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 ہو گئی یعنی کہ یہ کام برکنگ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کرتے آپ آپ کو چاہیے تھا یہاں پہ کرتے آپ اکتیس مارچ سات پر پرچے میں ایسے کرنا ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اکیومولیٹڈ صرف اکتیس مارچ لکھ رہے تھے ہم اچھا بھلا جی اکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن ایدھر ایسے جی کتنی کاؤسٹ ہے اس کی ستر بے ستر بے کاؤسٹ ہے اور لائیو سارے ایسٹس کی پانچ سالی ہے اس کی پانچ سالی ہے پھر یہ کو انوخہ تھوڑا ہی ہے ٹھیک ہے اور انٹو وان پوائنٹ یہ اب ڈائریکٹ آپ نے کیا ہے کیلکولیٹر ہے وان پوائنٹ ٹو فائیو کوئی ورکنگ کہیں پہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے ہو چکے ہیں اب آپ جی سیونٹین پوائنٹ پائیو ٹھیک ہے جی یہ سیونٹین پوائنٹ فائیو اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گیا اور ڈسپوزل کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا اللہ ان میں کچھ ہویا ہاں ویسے بھی سر جاگ جائیں اب اچھ 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 اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اکتیس مارک سیونٹین پوائنٹ جی کہ جی تو اس کی ضرورت ایسے نہیں تھے اکاؤنٹ کی لیکن چلیں جی لاؤس آ رہے ہیں پنٹی ٹو پوائنٹ اچھ اب آگے بڑھتے ہیں اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا تھا جی ڈیپریسیشن ایکسپینس نکالتے تھے بولو یہ ایسے کر لیں یہاں اتنی تصویر ہو سا سہی نظر آئے گی چلو سالا جی ورکنگ وان پھر ہم کریں گے اب ڈیپریسیشن ایکسپینس ٹھیک ہے ورکنگ وان ڈیپریسیشن ایکسپینس بس یہ ہی رہا گیا یہ نکل آئے تو کام ہو جائے ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں پورا ایک منٹ دیتا ہوں آپ مجھے ایڈیپشن ایکسپینس نکال کے دیں فور دا ایئر اینڈڈ اکتیس دسمبر ایک منٹ بہت ہوتا ہے اکتیس دسمبر دوزار ساتھ جلدی کریں اون اوپنیگ اون ایڈیشن اون ڈسپوزل ہری آپ ایک منٹ بہت ہوتا ہے بڑے ہو گئے ہیں اب آپ وہ زمانہ نہیں رہا بڑے ہو گئے ہیں 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 موسیقی موسیقی جی بچو موسیقی موسیقی چھے سو مائنس دسموزل کی کوسٹ ستر انٹو مائنس ایک سو پچاس میں نے انٹ بھی دے دیا تھا کتنے بچوں نے اس کو نہیں نکالا یہاں سے یہ سکھانے کے لیے صرف میں یہ سوال کروایا آج ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو کروانے کی زبانی یہ بات کر سکتا تھا لیکن زبانی آپ کو پتا ہے ہم نے یہ پسند رہی ہے بات کرنا تو یہ جی کتنا آگیا پندہ ڈیڑھ لاک ہے وان ففٹی ہے وان ففٹی بنتا ہے نا اس کا مطلب آج آکے ہمارا یہ فارمولا پورا ہے اون اوپننگ ایکسکلوڈنگ ڈسپوزل ایکسکلوڈنگ ڈسپوزل اینڈ فلی ڈیپریشیئیٹڈ ایسے یہ ہے ہمارا پورا فارمولا یہاں پر جو ہونا چاہیے یہ پورا کرنا تھا آج آخری دن میں جا کے ہویا بڑی مشکل سے ٹھیک ہے اچھا انٹو کر دیں لائف بھی لائف پانچ سال ہے تو مطلب بیس پرسنٹ ہے ہم میرے جگہ جہاں پہ کم لگے گی میں نے بیس پرسنٹ کر دیا کوئی اتراز تو نہیں اس پر پتہ ہے نا وان آور فائیو کریں تو بیس پرسنٹ آتا ہے اور ڈیوائیڈ پر فائیو کریں گے تو زیادہ لمبی ہو جائے گی نا ورکنگ میں چاروں بس چھوٹی ایک لائن ہی ہو جائے ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی پرسنٹ کہاں سے آیا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آیا ہے جی وان آور پائیو یہ ایسے آیا ہے ٹھیک ہے اچھا چلو جی بیٹا تو کتنی آگی ڈیپریسیشن سیونٹی سکس ابھی بھی ایک چیز چھوٹی سی ہے جو پوری نہیں ہوئی ابھی یہ بات میری ٹھیک ہے آن ایڈیشن نوے کا ایڈیشن ہوا ٹوئنٹی پرسنٹ کے حساب سے کس دن آیا یہ یکہ مارچ کو دس بٹا بارہ اب تو یہ روٹین والا کام سی ہے پندرہ آن ڈسپوزل اب ڈسپوزل بھی ظالم ہے ستر انٹو ٹوئنٹی یہ ٹوئنٹی پرسنٹ کا بتا ہے نا انٹو کس دن بک ہے ٹکتیس مارچ پہ تو تین مہینے گئے نو بٹا بارہ ایسے ہی ہے بولو ٹکتیس مارچ کو بک ہے نا اچھا ہاں ساری ساری آئیم ساری آنسر 3.5 آنسر 94.5 فیصلہ کر لو آپ میں نہیں لکھتا ہے 94.3 تو جی ڈیپریسیشن ایکسپینس آگیا 94.3 اپنے ہی لکھیا پھر سار ہیں تو کیری ڈاؤن آگیا جناب جلدی بتائیں جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں فولی ڈیپریشیٹڈ ہے اس سال میں فولی ڈیپریشیٹ ہوا ہے another thing is missed تو اس کا مطلب جیسے ڈیسپوزل ایڈ کیا ہے ویسے ہی ایف ڈی اے کو بھی ایڈ کریں اسی کے نیچے تھوڑی سی جگہ بنائیں ٹھیک ہے اچھا اس سے بھی امپورٹنٹ بات اگلے سال میں آ رہی ہے بہرحال ابھی تو آپ اس کو سیکھ گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات چھوٹی سی بات لیکن امپورٹنٹ بات اس کے بات آ رہی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھو جی on fully depreciated asset وہی cost 150 وہی 20% اور اس سال کتنے مہینے شے بٹا باران جی یہ وہی یہ وہی کتنا نکالا تھا آپ نے کتنا نکالا تھا 30-15 نکالا تھا کتنا آیا یہ وہی 15 تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ رہتا ہے depreciate ہونے سے باقی تو سارے کا سارے 135 تو یہ depreciate ہو چکا ہے ابھی کتنا رہ گیا ہے کتنا رہ گیا ہے 15 اگر opening میں پڑا رہ گیا تو پورا سال rate پورا لگ گیا تو پھر 30 depreciate ہو جائے گا حالانکہ وہ 30 پہ پچا ہی نہیں پڑا تو ہم نے اب بے ترین کر لیا کام کو 100 بولا 109 اسی لئے تمہیں بار بار اس طرح آ رہا تھا کہ میں وہ صحیح لکھ نہیں رہا تھا میں نے change کرنا تھا تو سی ایک بجانئن دے رہے سی اوہ یہ کیا ہوگا جی 10 9.5 done جی carry down بتا دو اب 6 620 اور 340 2 اچھا اب اس سے اگلا سال اس سے زیادہ ہے میں opening سب سے پہلا کام کیا کرتے ہوتے تھے closing کو opening بناتے تھے اگلا سال کو ایڈیشن کو ڈسپوزل ہے جی ہے جی کوئی اور بولو اس نے اگلا سال پھر بھی مانگ لیا چلو کوئی نہیں اس کا مدلہ تو بہت بہت سمپل ہو گیا یاد ہے بہت سمپل ہو جاتا تھا کام اس کا مدلہ کوئی opening نہیں کوئی ایڈیشن نہیں کوئی ڈسپوزل نہیں تو جو opening وہی closing لیکن یہاں پہ آپ کو ڈپریشن تو نکالنی پڑے گی پھر کہیں جا کے آپ closing پہ پہنچیں گے آپ ڈیپریشن نکالتے ہیں جی on opening excluding یہ ادھر نہ کر دوں ورکنگ یہاں پہ کہ ادھر تصویر بہتر آجائی تو ورکنگ نمبر یہ وان میں کر دیا نا میں نے اس کے لئے ورکنگ 2 حالانکہ اسی کو continue کرتے تھے لیکن چلو مجھے یہاں کر لیں دو ورکنگ 2 ورکنگ 2 ورکنگ 2 ورکنگ 2 ورکنگ 2 31 دسمبر 8 ٹھیک ہے بس ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو گیا آمیر بھائی بس یہ بس یہ بس ختم کر رہے ہیں جی on opening excluding disposal and fully depreciated opening کتنے 620 بس کوئی addition نہیں کوئی disposal نہیں کوئی fully depreciated acid نہیں تو into 20% کر دیں answer بتائیں 124 whatever ہے غلط یہی تو کہہ رہا ہوں کیا ہوا سر disposal لیں سر پہلے disposal لیں excluding disposal کریں minus 70 کریں کیوں یہ کیوں نہ کریں یہ کیوں نہ کریں یہ اس لیے نہ کریں یہ اس لیے نہ کریں یہ اس لیے نہ کریں کہ اس سال کے end تک آتے آتے یہ credit ہو کر اس 320 سے نکل گیا اس لیے اس کو ہم کبھی بھی اگلے سال دوبارہ minus نہیں کرتے تھے لیکن یہ جو بتتمیز FDA یہ کوئی بکا ہے تو یہ جب تک نہ بکے اچھا جب فولی ڈیکشٹ ہو گیا تو کیا پھر پھینکتے اٹھا کے بار استعمال ہو سکتا ہے صحیح چل رہے تو چلنے دو مسئلہ کیا ہے بات سمجھ جائی پھر یہ FDA ظالم کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک ایکچول میں ڈسپوز نہ ہو جائے یہ پڑا رہے گا تو پڑا رہے گا بس دھیان کیا رکھ نا ہے مسئلہ کیا ہے ڈیڑھ سو کی کاؤس ابھی بھی اس چھے سو میں پڑی ہے چھے سو میں تھی نکلی نہیں تو چھے سو بیس میں بھی ہے ابھی بھی ادھر ہے اور اس کی ڈیڑھ سو پوری کی پوری ڈیپری سیشن ادھر تو ادھر تک ایک سو پینتیس تھی لیکن اس میں پندرہ ایڈ ہو کر اب پوری ڈیڑھ سو کی ڈیپسن یہاں کریٹ سمجھا ہی بات پوری ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ سمجھانا تھا ایف ڈی اے نہیں آتے رہنا ٹھیک ہے مائنس وان ففٹی ابھی بھی آئے گا جی بولو انٹو ٹونٹی پرسنٹ نائنٹی فور آن ایڈیشن کوئی ایڈیشن کوئی ایڈیشن ہے جی کوئی ڈیسپوزل ہے جی بولو تو یہ کتنا ہو گیا اور یہ نائنٹی فور ادھر لکھ دیا آپ نے اور کلوزنگ آ گیا فور فور تھرٹی اچھا اب اگلا سال میں نے اس لیے رکھا ہو ہے کہ اس میں ایک آدھا کوئی اور پرک ہو جانا ہے کوئی ایک آدھا اور ایف ڈی اے ہو جانا ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھ ڈیپریشیٹڈ کو مائنس کرنا ہے جس سال میں وہ پہلی بار ہو رہا ہے اس سال میں بچے کچھے مہینے ڈیپریشیٹ کر کے اس کو زیرو کر دیا بکویلی ہوگا اب اگلے کئی سال تک جب تک یہ جان منہوز چھوڑ نہیں دے گا آپ کو ہر سال ڈیپریشن صحیح ہے اب اس کے بعد آجیں وہ ایک ایڈیشنل ڈسکلویرز والا پوائنٹ تھا وہ ذرا کر لیتے کون سا پیج تھا جی نوٹس میں دیکھیں کہ نظر آ جائے جی یہ ایڈیشنل ڈسکلویرز میں نے پینڈنگ کیے تھے شاید پڑھائے بھی ہوں شاید پڑھائے ہوں لیکن پھر پڑھ لیں ایم سی کی اس کے پوائنٹ آئی ہے کہتا ہے جی آئے سولہ انکریج کرتا ہے پیج نمبر وان فورٹی پر یہ لازمی نہیں ہے یعنی اگر آپ نے یہ ڈسکلویرز نہیں دیئے تو بجلی نہیں آرہی یہ آگیا دو مہینے سا آپ کا پلانٹ آئی پڑھائے دیپری شیئیٹ تو ہوتا رہے آپ پتہ نی دیپری شیشن نہیں رکھتی ڈیو ہے ڈیو ٹھیک ہے لیکن آپ اپنی فائن سیٹم دسکلوز کر دیں ٹیمپریرلی آئی پلانٹ سال میں رہا ہے یہاں بھی پڑھا ہے انکریج کر رہے ضروری نہیں گراس کیرنگ اماؤں اچھا یہاں پہ کیا لکھا اس نے کیرنگ کیا مطلب بک ویلیو بتاؤ کس کی ٹیمپریرلی آئی دل یہاں پہ کہہ رہا ہے بک ویلیو بتاؤ نہیں بک ویلیو کس گراس کرنگ اماؤں کہتے ہیں ملنے میں کس کہہ رہا ہوں آسانی کے لئے اگر ویلیو ہو جہا تو ویلیو ماؤں ٹھیک ہے کس ویلیو بک ویلیو بتاؤ سب کی بک ویلیو بتاؤ اس بیچارے کی کس بتاؤ کیوں اس کی بک ویلیو تو زیرو ہے تو کیا بتاؤ گے ایک بک ویلیو آف زیرو بچ ویلیو اپریشیٹیڈ نہیں وہ چاہتا ہے کہ جتنی اس کی کس سامنے آجائے یوزر کی بک ویلیو اس کی زیرو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کس بتاؤ اینی فولی ڈیپ سیڈ کی جو ابھی تک استعمال میں ہیں آپ سمجھا رہیے اس سمجھانے کے لئے سوال کروایا ہے فرم ایکٹیو یوز ہے تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی بک ویلیو بتاؤ ٹھیک ہے اور آگر آپ نے کس موڈل یوز کیا تو کرو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے روک نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جی یہ لازم نہیں ہے لازمی ڈسکلویر نہیں ہے بس انکریج کرتا ہے آئی سکسین کے یہ بھی بتا دو ایم سی کی اس کے پانٹر میں سے یہ بہت ایم سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پارٹ کو کلوز کر موسیقی